السلام علیکم ایسٹر گانٹس میں ہوں ڈاکٹر عبیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئیٹر ٹی وی اسٹونٹس ترمو کیمسٹری میں آج ہم ڈسکس کریں گے لیکچر نمبر ایٹ کو اور اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ہیٹ چینجز ایٹ کانسٹینٹ والیم اس سے پہلے اسٹونٹس جو ہمیں لیکچر ڈسکس کیا تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا ہیٹ چینجز ایٹ کانسٹینٹ ریشر تو یہ ٹاپک آپ نے لازمی دیکھنا ہے اس ٹاپک کو دیکھنے سے پہلے تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں ایٹ چینجز یعنی حرارت میں تبدیلی ایٹ کانسٹینٹ والیم کانسٹینٹ والیم کا مطلب ہے جب والیم ایک جیسا ہو اور والیم تبدیل نہ ہو فرض کرتے ہیں کہ ایک گیس ہے ایک گیس ہے ایک بند برتن میں یعنی ہمارے پاس ایک بند برتن ہے سٹوڈنٹس اور اس بند برتن کے اندر یہ اس کا ڈکنام بند کر دیتے ہیں یہاں سے یہ اس میں پسٹن دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں پسٹن کہتے ہیں جو اوپر نیچے موف کر سکتا ہے اب اس کے اندر کوئی گیس بند ہے ٹھیک اس کے اندر ایک گیس بند ہے اب یہ جو والیم میں گیس کا یعنی اس کا والیم یہاں سے لے کر یہاں تک ہے اس میں چینج نہیں آ رہا تو والیم اس کا ناٹ چینجن ٹھیک ہے ڈیلٹا وی ہے والیم ناٹ چینجن اس کے والیم میں کوئی چینج نہیں آ رہا یہ ہم دوسری الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا والیم کانسٹینٹ ہے دس ڈیلٹا وی زیرو ہوگا جب والیم میں چینج نہیں آئے گا تو اسے ہم کیا کنسٹیڈر کریں گے زیرو ایکارڈنگ ٹو فرس لاف ترمو ڈینامکس فرس لاف ترمو ڈینامکس تے اسٹوڈنٹس ایکویشن تھا ڈیلٹا ای اس ایکوال ٹو کیو مائنس ڈیو ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس فرس لاف ترمو ڈینامکس جو ہم نے پڑھا تھا پیچھے کہیں پر ٹھیک ہے آپ پتہ نہیں آئیے ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس اس میں ہم نے جو ایکویشن نکالا تھا فرس لاف ترمو ڈینامکس کا یہ یہ ایکویشن تھا اسٹوڈنٹس ڈیلٹا ای اس ایکوال ٹو کیو پلس ڈیبلیو اور ہم نے یہ ڈسکشن بھی کیا تھا وہاں پر کہ یہ جو ڈیبلیو ہے یہ مائنس میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ پلس میں بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ کبھی سسٹم کام کرتا ہے کبھی سسٹم پر سراؤنڈنگ کام کرتا ہے تو اس کا سائن مختلف حالتوں میں مختلف ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو کیو مائنس ڈیبلیو اب چونکہ اسٹوڈنٹس دیکھیں یہاں پر یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ والیم اس کا چینج نہیں ہو رہا اور والیم جب چینج نہ ہو سسٹم کا اور ہم اس کو یہاں سے ہیٹ دیں تو ہیٹ دینے سے کیا ہوگا سٹوڈنٹس کہ یہ سارے کا سارا جو ہیٹ ہوگا یہ اس کے اندر کے انٹرنل انرجی کو بڑھائے گا ٹھیک ہے اس کے انٹرنل انرجی کو کیا کرے گا بڑھا دے گا تو اب اب باہر سے سراؤنڈنگ سے کام کر رہے ہیں سسٹم پر تو اس لئے یہاں پر ہم مائن ڈیبلیو کو کس میں لیں گے مائنس میں آگے چلتے ہیں جی اور ڈیلٹا ڈیس ایکل ٹو کیو اب مائنس ڈیبلیو کی جگہ سٹوڈنٹس ہم لکھیں گے مائنس پی ڈیلٹا وی کیونکہ جو ڈیبلیو سٹوڈنٹس ہوتا ہے وہ پی ڈیلٹا وی ہوتا ہے کیا مانتا ہے بہن؟ ڈیبلیو سے سٹوڈنٹس یہاں مراد ہے ورک اور پی سے مراد ہے یہاں پر پریشر اور ڈیلٹا وی سے مراد ہے فائنل والی ہے مائنس انیشیل والی ہے جب بھی کسی سسٹم کو گرم کرتے ہیں اس طرح کے تو شروع میں اس کا والیم کچھ اور ہو سکتا ہے بعد میں کچھ اور ہو سکتا ہے جسے ہم فائنل اور انیشیل والیم کہتے ہیں اور چونکہ یہاں سے اس پر پریشر بھی موجود ہے تو اس کو پی سے ظاہر کرتے ہیں تو ڈیبلیو جو ہے پی ڈیلٹا وی کے برابر ہے اس لئے ہم نے ڈیبلیو کی جگہ اس ایکویشن میں کیا لگا دیا ڈیبلیو کی جگہ پی ڈیلٹا وی اور مائنس کا سائن مائنس میں رہے گا اس والیم اس ایکوال ٹو زیرو یہاں پر چونکہ والیم چینج نہیں ہو رہا تو اسے ہم زیرو لیں گے لہٰذا جو اوپر والا سٹیٹمنٹ ہے یہ ڈیلٹا ای اس ایکوال ٹو مائنس پی ڈیلٹا وی تو یہ ہو جائے گا ٹو مائنس پی اور چونکہ والیم چینج نہیں ہو رسرنس تو وہ ہو جائے گا زیرو اور اس کو مو بھی لکھ سکتے ہیں ڈیلٹا ای اس ایکوال ٹو مائنس یعنی زیرو جو پی سے زرف کھائے گا تو یہ بھی کیا ہو جائے گا زیرو ہو جائے گا تو ہمارے پاس جو لاسٹ میں رہ جائے گا وہ رہ جائے گا ڈیلٹا ای اس ایکوال ٹو یا اسٹوڈنٹس ہم اسے یوں لکھتے ہیں ڈیلٹا ای اس ایکوال ٹو ایک چھوٹا سا وی ہم لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو ایکویشن ہے سوڈنٹس ٹھیک ہے یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے یہاں پر جو سپر سکرپٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پر جو سپر سکرپٹ ہے جسے ہم V کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ والا سوڈنٹس ٹھیک ہے اسے ہم کہتے ہیں سپر سکرپٹ اس کا مطلب کیا ہے it means سپر سکرپٹ V کا مطلب ہے constant volume کہ ہم ہیٹ تو دے رہے ہیں لیکن کس پر constant volume پہ دے رہے ہیں یہاں سے ہم کیوں ایٹ دے رہے ہیں لیکن volume کیا ہے اندر کا constant change نہیں ہو رہا ٹھیک تو اب اس کا مطلب کیا ہوا it means یہ ایکویشن ہمیں بتاتا ہے ہیٹ دے رہے ہیں all the heat given to a system اگر ہم ہیٹ دیتے ہیں کسی system کو at constant volume اور اس کا volume کیا ہو constant ہو تو جتنا بھی ہیٹ دیں گے then heat only تو ہیٹ کیا کرے گا جی increases the تو یہ ہیٹ بڑھا دے گا کس چیز کو جی internal energy of system تو یہ ہیٹ صرف کیا کرے گا internal energy کو system کا بڑھا دے گا پسوٹا چھوٹا سا ٹاپک تاج کا امید کرتا ہوں کو سمجھ میں آگا ہے کچھ چیز کے لئے کچھ چیز کے لئے شکریہ 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 شکریہ